ایک نائے کے دن پیش ہوگا لیکن ظلم اس پر یہ ہے کہ مخالفین اور معالدین احمدیت آپ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں ترہ ترہ کی لغب اور جھوٹی باتوں کو مشہور کرتے ہیں آپ سے ہم یہاں پر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے آخری امام حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام کی وفات کہاں اور کن حالات میں ہوئی خاص صاحب یہ آپ نے بلکہ صحیح فرمایا کہ یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے جس کو بہت بڑھا چڑھا کر ہمارے غیرحمدی عباب بہت ہی غلیظ اور رکیق قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں اور بلا وجہ ایک ایسی بات بیان کرتے ہیں جو سرسر ظلم اور نائنصافی ہے اس سوال کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات کس چگہ پر ہوئی یہ لوگ جو الزام لگانے والے ہیں اتراز کرنے والے ہیں ہر قسم کی شرافت کی بات کو چھوڑتے ہوئے اپنی طرف سے بنا کر بیان کرتے ہیں کہ ان کی وفات نعوذ باللہ بیت الخلا میں ہوئی اب سوال یہ ہے کہ اس اتراز کا اور اس الزام کا اور اس محتان کا کیا ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا کوئی گواہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ واقعی ایسی بات ہوئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر یعنی اپنے جذبات پر قابل رکھتے ہوئے کہ ہماری زبان سے کوئی سخت لفظ نہ بیان ہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں یہ ایسا افترہ ہے جس کی کوئی بھی بریاد نہیں ایک ایسا الزام ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی اینی شاہد اور گواہ نہیں ہو سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا اور کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ بات ہمارے واقع ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے وسال کے موقع پر جو اینی گواہ تھے آپ کے خاندان کے افراد اور آپ پر جانسار کرنے والے اپنے صحابہ اکرام ان سب کی متفقہ یہ شہادت ہے کہ حضرت مسیح مععود علیہ السلام کا وسال اپنے بستر پر ہوا اور اس کے علاوہ کوئی بھی بات جو کہے گا حقیقت میں کلیت ان غلط پہ آنے تو اس سے زیادہ کوئی الفاظ میں سخت نہیں کہنا چاہتا کیونکہ اگر دوسروں کو ہمارے جذبات کا احترام نہیں تو کم از کم ہمیں شرافت کی زبان میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ان کے لئے دلہ ظاہری کا موجب ہو لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ پہلے کچھ وقتوں میں اس قسم کی بدزبانیاں کرتے رہے ہیں اور یہ الزام لگاتے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے ان لوگوں کو پکڑا اور اسی قسم کی سزا ان کو دی گئی جس قسم کی سزا انہوں نے یہاں پر منصوب کرنے کی کوشش کی تو آئندہ کے لئے بھی لوگوں کے لئے سبق ہے کہ غلط بات تو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں جھوٹ سب سے زیادہ زلیل گند ہے جو کبھی انسان کو اکھا سکتا ہے اس لئے اس قسم کی بات سے اجتناب کرنا چاہیے جو کلیتاً بے بنیاد اور سراسر بہتان پر بھگئی یہ پکڑ سے محفوظ نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے ان لوگوں کو پکڑا اور اسی قسم کی سزا ان کو دی گئی جس قسم کی سزا انہوں نے یہاں پر منصوب کرنے کی کوشش کی موسیقی 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 پکڑ سے محفوظ نہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے ان لوگوں کو پکڑا اور اسی قسم کی سزا ان کو دی گئی جس قسم کی سزا انہوں نے یہاں پر منصوب کرنے کی کوشش موسیقی موسیقی